ہیلو سو میں ہوں عمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریس آج کے ہم سیوڈیو میں بات کریں گے کیوں ایپل کے سمارٹ فون جو ہیں وہ ہر کسی کی پہلی پسند ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے تو اس سیوڈیو کو پورا اینٹسک دیکھتے رہیے دوستو اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پیس کر لیجئے سیوڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے تو بینہ کسی دیری کے بڑھتے ہیں سیوڈیو میں آگے دوستو جب بھی ہم کبھی سمارٹ فون خریدنے کی بات کرتے ہیں اگر ہمیں اپنی ریکوائیمنٹ کو دیکھنا نہ ہو تو اس سے علاوہ اگر ہم چاہیں کہ آپ کس طرح کا سمارٹ فون خریدنا چاہتے ہیں تو ہر کسی کے ذہن میں ایپل سب سے پہلے آتا ہے اب اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو انسان کی منٹالیٹی کو ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے جیسے کہ اگر کسی کو بائک کا شوق ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ریسنگ بائک خریدے اور مارکیٹ میں بہت زیادہ آویلیبل ہے ریسنگ بائک بس یہ ہے کہ بجھٹ کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے پرچیز کر پائے گا نہیں اس کے علاوہ اگر ہم کار کی بات کریں اگر کسی کے پاس کار کا بجھٹ ہیں تو وہ اوڈی یا پھر مرسیڈیز وغیرہ خریدنا چاہتا ہے یا اس سے ملتی جلتی جو بھی کارے ہیں اگر اس کا بجھٹ ہوتا ہے اب بات آتی ہے بجھٹ کی اگر بجھٹ نہ بھی ہو تو ہر کسی کے دل میں یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ اگر وہ کسی دن اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے تو وہ یا دبائک خریدے یا پھر اس طرح کی کارے جو بھی ہوتی ہے لمبارگنی وغیرہ یہ خریدنا چاہتا ہی ہے تھی کسی طریقے سے یہ آپ کے ایپل کے سمارٹ فونز ہوتے ہیں تو یہ ایک لگزیرس لک دیتے ہیں کسی بھی انسان کو اگر اس کے پاس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بنا ہوا ایپل کا لوگو کافی امپریشن دیتا ہے دوسروں پر کہ اس کے پاس ایپل کا فون ہے تو یہ ایک لگزیرس لائف کا سمبل کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں پر امپریشن دیتا ہے اسی وجہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایپل خون پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر واقعے میں آپ کو کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف نام ہی ایپل کا ہے کیونکہ کچھ بھی چیزیں ہو دنیا کے اندر کا آپ کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں تو آپ بھلے ہی اس کا نام کر دیں بھلے ہی ایڈورٹائز کر کے کر دیں لیکن اگر آپ کے پروڈکٹ میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ مارکٹ میں ٹکرے تو آپ چاہے اس کا کتنا بھی پرموشن کر دیں کتنا ہی کچھ کر دیں تو وہ زیادہ دن مارکٹ میں چلنے ہی پائے گا ایک نہ ایک دن اصلیت بہار آئی ہی جاتی ہے ایسا ہی آپ کا ایپل کے سمارٹ فونز ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ میں کوالٹی تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے لگزیری سلوک ملتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہیں تو بڑے سیلیبریٹی جو ہیں وہ اس سے پرچیس کرتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ہے ہمارے رول موڈل ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کسی بھی اسٹار کو دیکھتے ہیں بولی وڈ سے دیکھیں یا ہولی وڈ سے دیکھیں تو اگر اس کا یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کوالٹی اچھی مل رہی ہے اور ایک لک بھی اچھا دیکھ رہا ہے تو وہ لوگ اس طرح کے فون استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایمپریشن دوسرے پر اچھا جاتا ہے یعنی اگر ہم انہیں دیکھیں گے جنہوں اپنا رول موڈل مانتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایپل کے سمارٹ فون چلا رہا ہے یا پھر ایپل کا ایپیڈ وغیرہ چلاتا ہے تو دوسرے پر ایک ایمپریشن جاتا ہے کہ ہاں بھئی وہ بندہ بہت بڑا اسٹار ہے وہ اس طرح کے سمارٹ فون یوز کر رہا ہے تو لوگ بھی اسے پرچیس کرنا چاہتے ہیں بس یہ ایک بار اس طرح کا نام بن جائے اگر آپ کے پرڈکٹ میں واقعے میں کچھ بات ہے تو وہ دوسرے تک ضرور جاتا ہے اس کا ایمپریشن دوسرے پر پڑتا ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ ایپل کے سمارٹ فون جو ہے وہ آج کے وقت میں کسی بھی کے بھی پہلی پسند ہوتے ہیں اگر وہ پرچیس کرنا چاہتا ہے پرسنلی اگر میں بات کروں تو میری الگ تھوڑی چوئیس الگ ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجھے تھوڑی آزادی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ایپل کے جو فون ہے وہ اپورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ آزادی آپ کو نہیں ملتی جو آپ انڈرویڈ فون کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کوئی بھی ایپل کا پرچیس کرتے ہیں تو ظاہر زی بات ہے کہ یہ فون تھوڑے مہنگے بھی ہوتی ہیں اور مہنگے ہونے کے ساتھ اس کے اندر جو اپلیکیشن استعمال ہوتی ہے اس میں زیادہ اپلیکیشن ایسی ہیں جو آپ کو پیڈ ملتی ہے یعنی آپ کے لیے جو ہے اسے منتلی چارج ہے یا پھر اینوالی چارج آپ کو دینا پڑتا ہے کسی بھی اپلیکیشن کے لیے اگر آپ چلاتے ہیں تو جو کومن اپلیکیشن ہے وہ تو آپ کو مل جاتی ہے جیسے فیل بک وارڈسپ وغیرہ یا تو آپ کو فری میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اسی بھی اپلیکیشن دیکھیں تو وہ آپ کو اپل کے سٹور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ سب پیڈ ہوتی ہیں آپ کو اس کے لیے پی کرنا ہوتا ہے اور چاہے تو آپ کو پرمنٹ ہے یا پھر آپ اینوالی یا پھر سکس منت کے پلانس ہوتے ہیں جو آپ کو دینے ہوتے ہیں اس وجہ سے مجھے تھوڑے اچھے نہیں لگتی ہیں تو بہت سے لوگ شاید اس وجہ سے پسند بھی نہیں آتے ہوں گے اگر وہ صرف ایک لک کی وجہ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے الگ بات ہو سکتی ہے اگر آپ کچھ اور چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی ملے تو وہ ایپل کے فون میں آپ کو نہیں ملتی وہ آپ کو پھر انڈرویڈ میں ہی ملتی ہے اب چاہے ریم کی بات کریں یا پھر اس کے پروسیسر وغیرہ کی بات کریں یا کیمرے کی بات کریں تو اس کے اندر بہت ساری آپ کے پاس ریرائیٹی ہوتی ہے یعنی اوپشن ہوتے ہیں کہ آپ وہاں چوز کر سکتے ہیں لیکن ایپل کی بات کریں تو ایپل میں آپ کو کوالٹی اچھی ملتی ہے جو بھی ہے لیکن وہ آزادی نہیں ملتی جو آپ کو انڈرویڈ فونز کے اندر ملتی ہے تو میں پرسنیلی جو ہے وہ انڈرویڈ کو زیادہ پریفر کرتا ہوں ایپل میں میرے اتنا خاص دلچسپی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر کہیں دکھانا ہو کہ آپ پل کا جو فون ہے وہ آپ چلاتے ہیں تو اس کے لیے لیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کھل کر جینا اور اس اندر کچھ بھی انٹرسٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو اپنی حساب سے تم بہتر کر سکتے ہیں تو وہ ساری کی ساری آزادی آپ کو انڈرویڈ میں ملتی ہے آپ کے ریم کمپریزن کے معاملے میں کریں چاہے آپ اسے ایکسٹینڈ کریں یا پھر جو ابھی مطلب ویرائٹی آویلیبر ہے آپ کو اور سندھ جو ہے اپلیکیشن جو آپ یوز کرتے ہیں انڈرویڈ میں تو وہ آپ کو فری ہوتی ہے تو آپ کافی اچھے طریقے سے اسے چلا سکتے ہیں کافی لمبے ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ بور نہیں ہوں گے تو یہی بات تھی کہ اگر آپ صرف اس کے لک وغیرہ کی بات کریں ایپل کے فونز کی تو وہاں پر کافی ایمپریشن پڑتا ہے بس یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے کسی کے لیے بھی جو ایپل کے فونز ہوتے ہیں وہ پہلی چوئیس ہوتے ہیں اگر وہ پرچیس کرنا چاہیں آئے ہوپ آپ کو ساری چیز سمجھ میں آگئی ہوگی کیا وجہ تھی کس وجہ سے لوگ اسے پرچیس کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو آزادی و آزادی کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ کس میں ملتا ہے اور اس میں نہیں ملتا ہے آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تینک یو موسیقی